بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان اتمنز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید جو موبائل ٹاور ہے موبائل فون ٹاور ہے دہشت گردوں نے حملہ کر کے اس کو نقصان پہنچایا ہے اب جو بلوچستان لبریشن فرنٹ کے بی ایل ایف کے بلوچ دہشت گرد ہیں انہوں نے یہاں پر اس دہشت گرد حملے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے اور یہ جو بی ایل ایف کے دہشت گرد ہیں ان کی تاریخ میں پہلی بار انہوں نے جو بارخان کا ذلہ ہے پاکستان کے صوبہ ہے بلوچستان کا یہاں پر یہ دہشت گردی کا جو حملہ ہی کیا ہے یعنی کہ جو بی ایل ایف کے دہشت گرد ہیں ان کی طاقت میں مزید اضافہ ہو چکے اس کے علاوہ جو پاکستان کے اسلامی برادر پروسی ملک ایران وہ ان کی مدد کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ جو پاکستان کے صوبہ ہے بلوچستان کا اس کا ذلہ ہے دکی کا یہاں پر لگتار جو بلوچ لیبریشن آرمی کے بی ایل ای کے بلوچ دہشت گرد ہیں یہ حملے کر کے جو مزدور ہیں جو کہ یہاں پر جو کول مائنزیں کام کرتے ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ایک بار پھر انہوں نے یہاں پر حملہ کیا ہے دو مزدور شہید ہو چکے ہیں ایک یہاں پر زہمی ہو چکے ہیں پاکستانی فورسن نے یہاں پر جوابی کروائی کی ہے اور جو بی ایل اے کے بلوچ دہشت گردیں حملہ کر کے کامیابی سے یہاں سے باگ چکے ہیں اور یہ لگتار یہاں پر حملے کر رہے ہیں یہ چیزیں پاکستان کے مفادات میں ٹھیک ہیں نہیں جو ائر سٹرائک ہے اس نے ٹارگٹ کیا ہے ایک ویکل کو گاڑی کو گومل زلہ ہے افغانستان کا صوبہ ہے پاکتیکہ کا یہاں پر یہ چیز پکی ہو چکی ہے کنفرم ہو چکی ہے افغانی میڈیا بھی اس بارے میں انفارمیشن دے رہا ہے اس بارے میں کل میں آپ کو بتا چکا ہوں لیکن مزید یہاں پر جو اہم انفارمیشن ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اب جو پاکستان کا ڈرون ہے اس نے ہٹ کیا ہے جو ٹریک ایس کو اس میں پاکستانی طالبان کے دہشت گرد موجود تھے تحریکی طالبان پاکستان ٹی ٹی پی ان کو پاکستانی طالبان بولا جاتا ہے ترخائی کے علاقہ ہے جو گومل زلہ یہاں پر ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں آٹھ پاکستانی طالبان کے دہشت گرد یہاں پر مارے جا چکے ہیں یہ چیز یہاں پر پکی کنفرم ہو چکی ہے مزید کی یہ بات ہے افغان طالبان یہاں پر ابھی تک خاموش ہیں اس سے پہلے بھی پاکستان افغانستان میں پاکستانی طالبان کو کئی بار ٹارگٹ کر چکے ہیں اس بارے میں عالمی میڈیا نے بھی رپورٹ کیا ہے لیکن افغان طالبان کئی بار خاموش رہتے ہیں اس بار بھی افغان طالبان خاموش ہیں اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں دیکھیں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان ان دنوں کون سی باتیں ہوئیں ہیں اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں اب جو پاکستان کا صوبہ ہے خیبر پختن ہوا کا اس کا جو علاقہ بشام کا یہاں پر ہتکش حملہ ہوا تھا جو کافلہ ہے چائنہ کے انجینئرز کا ان کو نشانہ بنائے گیا تھا اور یہاں پر جو چائنہ کے انجینئرز ہیں یہ بھی مارے گئے تھے ایک پاکستانی بھی شہید ہوا تھا افغانستان سے ہتکش بمبار لائے گیا تھا گاڑی لائے گئے تھی بارود لائے گیا تھا سارا حملہ ہی افغانستان سے ہوا تھا پھر پاکستان نے یہ ڈیمانڈ کی افغانستان میں جو افغان طالبان کی حکومت ہے ان کو پاکستان نے یہ کہا جو پاکستانی طالبان کا لیڈر ہے چیف ہے امیر ہے نور ولی محسود جو دہشت گرد ہے ان کو پاکستان کی حوالے کیا جا جو کس حملے کی پیچھے شامل ہیں اب اس کے بعد افغانستان میں جو افغان طالبان کی حکومت ہے انہوں نے اس سے صاف صاف انکار کر دیا ہے چائنہ بھی اس وجہ سے افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت ہے ان کی اوپر کافی زیادہ غصت ہے کیونکہ یہ القائدہ انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں جو بلوچ لیبریشن آرمی کے بی اے لے کے دہشت گرد ہیں جو ان کا مجید بریگیڈ ہے اس کے لاؤں جو پاکستانی طالبان کے دہشت گرد ہیں مختلف تنظیموں کو انڈیا افغانستان میں جو افغان طالبان کی حکومت ہے ان کے ساتھ مل کر القائدہ کے ساتھ مل کر انڈیا پاکستان کو ٹارگٹ کر رہا ہے یہ چیزیں میں چائنہ کو اچھے طریقے سے پتا ہے اب یہاں پر افغان طالبان جن کے افغانستان میں حکومت ہے یہ پاکستانی طالبان سے پنگا لے نہیں سکتے ان کو اچھے طریقے سے پتا ہے پھر ان کی افغانستان میں حکومت ختم ہو جائے گی ان کے آپس میں شدیل لڑائی شروع ہو جائے گی کیونکہ افغانستان میں افغان طالبان جن کی حکومت ہے ان کے کافی زیادہ گروپس ہیں یہ یہاں پر ان میں ایسے گروپس بھی ہیں جو کہ پاکستان کو پسند کرتے ہیں جو کہ پاکستانی طالبان کو دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا نہیں چاہتے لیکن یہاں پر ان کے تگڑے گروپس بھی موجود ہیں جیسے کہ حکانی نیٹورک ہے یہ یہاں پر دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ اکیلہ گروپ نہیں اور بھی کافی زیادہ ہیں یہ یہاں پر جو طاقتور گروپس ہیں دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں پروسی مالک میں دہشت گردی کرنے کے لیے اب جو افغان طالبان ہے پاکستان کے حوالے تو پاکستانی طالبان کیوں کہ افغان طالبان کی جو خاموشی ہے یہ ویسے خاموش رہتے ہیں نہیں یہ پاکستان کی اوپر تنقید کرتے ہیں لیکن یہ اس بار خاموش ہیں اب یہاں پر نہ ہو سکتا ہے کس کا زیادہ چانس بنتا ہے اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں اب یہ پاکستانی طالبان کو پاکستان کی حوالے چائنہ کی حوالے تو کر نہیں سکتے پھر چائنہ اور پاکستان کو تھنڈا کرنے کے لیے خوش کرنے کے لیے انہوں نے پاکستانی طالبان کی انفارمیشن دی ہوگی پاکستان کو پھر پاکستان نے ڈرون حملہ کر کے یہاں پر جو دہتگرد ہیں پاکستانی طالبان کے جنہوں نے پاکستان میں دہتگردی کی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ چیز تو یہاں پر بکی ہے پاکستان نے ڈرون حملہ کی ہے پاکستانی طالبان کو افغانستان میں حتم کر دی ہے اور افغان طالبان حکومت خاموش ہے اس کا کیا مطلب ہے افغان طالبان اس میں شامل ہیں اور یہ پاکستان کی خاص کر کے چائنہ اور پاکستان دونوں کی بہت بڑی جیت ہے اور آنے والے دنوں میں پاکستان مزید بھی جو پاکستانی طالبان کے دہت کر دیں ان کو افغانستان میں ٹارگٹ کر سکتا ہے نیشنل ریزسٹنس فرنٹ آف افغانستان کی جو فورسز ہیں احمد مسعود کی انہوں نے حملہ کر کے جو چیک پوسٹ افغان طالبان کی اس کو نشانہ بنائے ہے کابل سٹی میں اس کے نتیجے میں دو افغان طالبان مارے جا چکے ہیں ایک یہاں پر زخمی ہو چکا ہے جو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ آف پانشیر کے ان آر ایف کے فائٹر ہیں انہوں نے قور حملہ کیا ہے افغان طالبان کو نشانہ بنائے گیا ہے جو انجید لزلہ ہے اور رات صوبہ افغانستان کے یہاں پر ان کو نشانہ بنائے گیا ہے اس کے نتیجے میں دو افغان طالبان مارے جا چکے ہیں ایک یہاں پر زخمی ہو چکے ہیں ایک ان کے اتحار پر بھی جو ان آر ایف کے فائٹر ہیں احمد بسعود کے انہوں نے قبضہ کر لیا ہے افغان طالبان کا کمانڈر ہے غور صوبے کے لیے یہ مارا جا چکا ہے اور دائش کے دہتگردوں نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اور ملہ حسن اس کا نام ہے افغان طالبان کا بڑا اہم کمانڈر تھا اس کا حاتمہ ہو چکا ہے اسلامیک سٹیٹ خورسان چپٹر نم ای ایس کے پی نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے افغانستان میں بھی حالات اچھے ہیں نہیں اب نہر رکھئے گا اپنے یوٹیوب چینل کے بھی اللہ حافظ